یہ سمجھنے کی چیز ہے اے ٹین ڈبے والا ہے ٹین ڈبے والا ہے ٹین ڈبے والا ہے یہ آواز گوی آپ نے سنیا ہے اوہ برگر وہ نہیں سنیا آپ نے یہ ٹین ڈبے والا ہے اس آلویز انجور گلی ہینس سلنگ سچ کارڈ اف سٹاف یہ دیکھیں یہ بچے کے ہاتھ میں کریونز دے دیئے دیں اور بچے نے پوری دیوار کی معافی نک کر دی ٹین ڈبے والا بچے نے دیوار پر رنگ پھینکے تو آٹ بن گیا ارے میرے عزیز شپان کو پہلے تو یہ بتاؤ سین فرانسسکو کے آرٹ میوزیم میں اس وکار زکا کو کس نے آنے دیا آرٹ سے اس کا کیا تعلق لازٹ ٹائم ہم کہا تھے بھابی کے پاس ہی سکتا ہے اتنی بھی کوئی بڑی چیز نہیں کر رہا کہ وہ رہے ایمی بلا واجہ ہائپ بنانے کا شوق ہے عبداللہ اور بھابی کے درمیان لازٹ ٹائم ایک فٹیج ہم نے ریکارڈ کی تھی لیکن وکار کو کیونکہ بنا کر دیا تو اس لیے وہ فٹیج نہیں ڈال رہا یہ اچھی بات ہے وکار زکا دوسروں کی عزت بہت رکھتا ہے مسالہ ڈالنے کے لیے ویوز لینے کے لیے صرف ہر فٹیج نہیں ڈالتا اب نہیں کرتا پہلے کرتا تھا صبح کے پانچ بجرے اور وکار زکا ایک اور فضول خرچی کرنے لگا ہے پندرہ ڈالر میریٹ والے کیوں مانگ رہے ہیں وائی فائی کے موبائل میں لاغن کرنے کے پندرہ ڈالر الگ لائپ ٹاپ سے الگ تیس ڈالر پر ڈے کیوں دیں لیکن وکار زکا رکے گا گھنٹا اگرے دن بی ای 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 ایف یعنی بلوک چین ایکنومک فورم والے جتنے بھی بڑے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں دنیا بھر سے انہوں نے جنہیں بلایا ہے ان کو لے کر سین فرسس کو گھومانے نکل پڑے وکار زکا سین فرسس کو پہلے بھی گھوم چکا اور مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ پہلے یہاں آیا تھا تو اتنی جو فوٹیج ریکارڈ کی وہ کہاں اس نے پھینک کی ہے اوہ اچھا موائل فون ہی کھو جاتے ہیں بھائی کے میں سوچتا ہوں ان سے ڈیٹا سملتا نہیں کل کو ہو گیا ان کا بیٹا تو کیا گھنٹا سملے گا لیکن اس لاشہ ہو رہی یعنی سب کانشنس کو تو سب کو یاد ہے نا کہ وکار زکا کب کب کہاں کہا گیا تھا تو میں آپ کو کچھ جگہ ریکیمنٹ کر دیتا ہوں سب سے بہلے ایٹ سو یہ سین فرسس کو کا سب سے آٹومیٹڈ ریسٹورانڈ ہے یہاں پر سٹاف نہیں ہے بلکل جہاں پر جو اپنا آرڈر ہے پلیس کرے اور تھوڑی دیر بعد آپ کو آرڈر مل جائے گا بیس ڈالر میں لشٹ پشت کھانا ملے گا لمبارٹ سٹریٹ آپ نے ضرور وزٹ کرنی ہے اگر آپ دنیا کی سب سے ٹیڑی یعنی ٹروکٹ سٹریٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہ فوٹیج وکار زکا نے رات کو بنائی ہے پتہ نہیں کیوں اس میں کچھ نظر نہیں آرہا میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں جس سے کلیر پتہ چلے گئے یہ روڈ ہے کیسی میں جانتا ہوں اس سب کانشنز یعنی لا شہوری کہ یہ نولیج والی باتیں آپ کو بہت بورنگ لگتی ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وکار زکا دنیا میں جہاں جہاں گھومتا ہے وہاں کی سیکرٹ باتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں نولیج شیئر کروں تو بیل آئیکن دبائیں فالو کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں جو دل کرتا ہے اس ویڈیو کو پھیلائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی باتیں نہ کروں تو دیکھتے رہیں وکار زکا کا چچوربان دکھاؤ بھئی چچوربان بھائی کا جی ہاں انسانوں کی شادی ہوتی ہے اور اچھے انسان اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جو تو کھلے آم پوچھ رہا ہے وکار زکا تو یقینی طور پر کسی مررخ کی مخلوق ہے یا پھر کوئی ایوٹار اس کو اس کے انسانی شریف ماں باپ کے پاس چھوڑ کے چلا گیا ہے کمبخت کو مطلب وہ سوال جو مطلب کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کھلے آم پوچھ رہا ہوتا ہے ارے یار اس کی کوئی شادی کر رہا ہوں کوئی لڑکی زبردستی کسی سے فستا نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں کوئی لڑکی اسے فسائے پیار میں اتنا فسائے کہ یہ صرف اس کے بارے میں سوچے کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکے تنگ آگے ہوں میں اس کا الاشوری بن کے میری بات سنتا ہی نہیں ہے میں کس کام کا سب کانشنس ہوں جب میری بات اس تک مہنشتی نہیں ہے یار آگے دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ مررخ کی مخلوق کیا حوامی بنے یار یہ مطلب آپ کو بتانا نہیں ہے تو آپ کیوں گول رہے ہیں میرے دوست میں میں نام نہیں ان کا بتا سکتا عجیب سا سسپنس کیوں کر رہا ہے اب میں اس کا سب کانشنس ہوں مجھے پتا ہے اس کے پاس کتنی انفرمیشن موجود ہے گولڈن گیٹ بریج کے بارے میں بھائی وہ بتا لوگوں کو الٹی بھلٹی باتیں کیوں بتا رہے ہیں میری عزیز شپونکو کو یہ بتاؤ بھائی پاکستان میں اتنے مسئلے ہونے کے باوجود نیٹی جیٹی پل سے اتنے لوگ کوت کے نہیں مرے ہوں گے جتنے سین فرنسسکو میں جو کہ امریکہ سوپر پاور کا حصہ ہے دنیا میں سب سے ایدھا خودکشیاں اسی بریج سے ہوتی ہیں بھائی لوگوں کو یہ بتا کہ اس بریج کا رنگ لال نہیں بلکہ اورنج ہے جسے انٹرنیشنل اورنج کہا جاتا ہے جو ناسا کے کپڑوں میں بھی آپ کو نظر آتا ہے اور دنیا بھر میں یہ اورنج کلر وہاں یوز ہوتا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں بہت ہی پرومینٹلی کوئی چیز نظر آتا ہے یہاں پر گولڈن اسے اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر گولڈ کو گھونتے ہوئے لوگوں نے بڑا ٹائم لگایا 1933 میں کمپلیٹ ہونے والے اس بریج کو دنیا کے سب سے امپوسیبل سیچویشن میں بننے والا بریج تو کہا جا سکتا ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا سسپنشن بریج یہ نہیں بلکہ چائنا اور جپان میں ہے اس کے بعد وقارز کا ایک ایسی لوکیشن پہ گیا جو میں آپ سب کو بھی ریکیمنٹ کرتا ہوں 39 فلور میریٹ کو ضرور ایکسپیرنس کریں اگر آپ کبھی سین فرزس کو آتے ہیں یہاں پر بلوگچین ایکنومنگ فورم والوں نے سوشل میڈیا انفلنس کرنے والے اور فیوچر کرپٹو پروجیکٹس والوں کے لیے نیٹ ورکنگ رکھی ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چچورہ انسان جنوری 2018 سے لے کے جون 2018 تک ملک سے باہر ہے فرس کلاس میں گھوم رہا ہے بہترین جگہوں پر رکھ رہا ہے میں آپ کو سائنس سمجھاتا ہوں بلوگچین ایکنومنگ فورم جو ہے یہ کون کروا رہا ہے ایل اے ٹوکن والے اب سائنس ذرا یہ سمجھیں کہ یہ جو کونفرنسز ہوتی ہیں یہ اتنی زیادہ پیسے خرج کرتی ہیں تو یہ ان کی ٹکٹ کتنے کی ہے صرف یہ چیک کریں آپ سب سے سستی ٹکٹ ایک دن کی پاکستانی ساٹھ ہزار روپے کی سب سے مہنگی ٹکٹ جو ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی کون ٹکٹ خریدتے ہیں بھائی یہ وہ لوگ خریدتے ہیں جو بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں تو جو لوگ یہاں بات کرنے آ رہے ہیں ان کو کتنے پیسے ملتے ہوں گے ان کو کیا لیوش ٹریٹمنٹ ملتی ہوگی تو کرپٹو انفلنسر ہونا جو ہے میری نظر میں ایک بڑی اچیومنٹ ہے وکار زکا کے لیے لیکن چھچورپان اس کا ایسا ہے کہ اس کی اچھی چیزیں ہر کوئی بھول جاتا ہے اب اتنے بڑے بڑے لوگوں میں دیکھیں اس کو بھی بلائے ہوئے بزنس میڈیا ایولوشن اس میں وکار زکا اپنے کوئن کو پریزنٹ بھی کرے گا ٹین اپ جس کا نام ہے اور اتنے اچھے اچھے لوگوں میں بڑے بڑے لوگوں میں اپنی باتیں بھی کرے گا اب گورہ اتنا پاگل تو نہیں ہوتا کہ مفت میں کسی کو بلالے مفت پہ کسی پہ خرچہ کرے لیکن گورے جو اتنا خرچہ وکار زکا پہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وکار زکا کا تعلق الومناٹی اب یہ چیز آپ نے سوچنی ہے کہ وکار زکا کو کیا اس کے ٹیلنٹ کیا اس کے نالج کیا اس کے فریش آئیڈیا اس کی وجہ سے بلوکچین کی دنیا بولا رہی ہے یا پھر اس کا تعلق واقعی شیطان کی پوجا کرنے والوں میں سے ہے اس لیے اس کو ہی بلوکچین انڈسٹری میں اتنا ایرام سے بولایا جا رہا ہے لیکن ایک بارڈنگ میں تمام ماں بہنوں کو تمام بچوں کو دے رہا ہوں کہ آپ نے نیکسٹ وی لاؤگز اس کے نہیں دیکھنے کچھ دن کے لیے کیونکہ یہاں سے یہ چلا جائے گا ویگس وہاں کم سے کم پچاس ساٹھ کلو کی بے شرمی تو ہونے ہی والی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فٹیج میں ذرا کم بے شرمی نظر آئے لیکن اس کو کوئی روک نہیں سکتا بے شرمی کے ٹائم چچورپن کے ٹائم بکار زکا الومناٹی کا بھی باپ بن جاتا ہے